میں نے وزرعظم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی سے پھنگ نہیں مانگے گا میں نے مزاق کیا تھا میں نے یہ بھی بتا تھا کہ باہر کے دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریان کرنے ہیں گے میں نے یہ بھی مزاق کیا تھا میں نے مزاق کیا تھا آپ لوگوں نے سیرسٹ لیا اور مجھے وزرعظم بنایا اس میں میرے کوئی غلطی نہیں ہے مزاق کو مزاق سمجھنا چاہیے اور جو بات میں سیرسٹ کرتا ہوں اس کو سیرسٹ لینا چاہیے اس کے بعد میں نے بات کی تھی تبدیلی کی تو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اسد عمر کو اٹھایا کسی اور کو میں نے شدیا اسی طرح یہ تبدیلی جاری رہے گی اور مستقبل میں آپ میں سے کسی کو بھی چانچ مل سکتے ہیں پاکستان کی وزارت کے ادھے کا دیمت ہے اس لئے بڑھایا تاکہ ہمارے چیز کی قدر ہو پہلے پاکستانیوں کو قدر نہیں تھی اب ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاکستانیوں کو اس چیز کی قدر ہے کہ یہ مہنگی چیز ہے تو کم استعمال کریں گے اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ کی ڈیماند کم ہوگا آپ کی سیویں زیادہ ہوگا اس طرح ہمارا ملک امریکہ سے آگے جائے گا بجلی 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 کا لوٹ چیدن اس لئے کیا جارہا ہے تاکہ وہ ہم کو تھوڑا سکون ہو اگر بجلی رہے گی آپ لوگ کام کرتے رہیں گے اب کسی حد بھی ضروری ہے اس لئے ہم نے بجلی کا لوٹ چیدن کیا تاکہ وہ ہم وہاں وقت پس ہو جائیں تاکہ ذہنی طور پر پاکستانی تیار رہے ذہنی طور پر سکون حاصل کریں اور اس طرح لوڈ چیڈنگ انچالا ہم جاری رکھیں گے اور اس کا دورانیا تھوڑا اس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ سکے اس کے علاوہ میں گرگر کی وجہ سے ساری دنیا گھومہ ہوں آپ کا علاقہ بلگت بلتستان کا علاقہ نیاہیت خوبصورت علاقہ ہے سیوزر لینڈ جیسا علاقہ ہے میں نے وزرعظم بننے سے پہلے اس علاقے میں ترقی کی بات کی تھی شوکت خانم میموریل کینسر ہستیتال بنانے کی بات کی تھی لیکن میں جب اقتدار میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے جتنے بھی باتیں وہاں دیکھئے تھے وہ سب ناممکن ہے میں بھول گیا تھا کی کام کرنا اور ویسے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے سوال لکھا مینگائی میں آپ کتنی کبھی کریں گے رمزان میں مینگائی میں اضافہ ہوگا آپ جنہیں پیسے خرش کریں گے انہوں آپ کو سوام ملیں گے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری چیزیں دوسرے ملکوں کو نہیں دینا چاہے ہمیں خود استعمال کرنا چاہے اور دوسرے ملک کے چیزیں بھی ہمیں لا کے استعمال کرنا چاہے کیونکہ یہ ایک پترتی بات ہے کہ ہم باہر سے لائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے اسی لئے میں نے سوید عرب سے چائنس ہے اور باقی ملک سے بات کے کہا کہ ان سے ہم پیسے لائیں گے چیزیں لائیں گے اس طرح ہم ترقی کریں گے کرپشن کا حوالہ سے یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی اور پارٹی کا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تیرے کے انصاف کا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو بھی چاہے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑے اور کرپشن سے پاک انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کے دکھائیں گے